شیر یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ سخاوتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے سخاوتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں اور ان آسووں کی قسم جو بہے حسین کے نام خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں خوشی کی آخری حد کو ان آسووں کی قسم جو بہے حسین کے نام خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں اب شیر پیش کرتا ہوں کہ خوشی کی ابابر بھائی شیر ملاحظہ کریں گے خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں خدا کے دین کی تکمیل جس پر ٹھیری تھی خدا کے دین کی تکمیل جس پر ٹھیری تھی وہی پیام سنایا گیا غدیر کے دن وہی پیام سنایا گیا غدیر کے دن اور جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے شیر پیش کرتا ہوں شیر میں شامل ہو جائیں کہ جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے علی کو اتنا اٹھایا گیا خدیر کے دن علی کو اتنا اٹھایا گیا جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے جہاں سے صاحبِ میراج بھی جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے علی کو اتنا اٹھایا دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیرے دیرے آمادہ ہو رہے ہیں شیر پیش کرتا ہوں کہ علی کو اتنا اٹھایا گیا مجھے بھائی پیش کرتا ہوں اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن اور بغیر ان کے اگر ہے تو بندگی ہی نہیں بغیر فیضان بھائی بغیر ان کے اگر ہے تو بندگی ہی نہیں علی کا عشق ضروری ہے بندگی کے لیے علی کا عشق ضروری ہے بغیر ان کے اگر ہے تو بندگی ہی نہیں علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے بہرحال تمام شیر چھوڑتے ہوئے تاریخ کی مناظت سے پیش کرتا ہوں کہ علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے اور غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا شیر پیش کرتا ہوں کہ علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے بہت قیمتی شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بغیر ان کے اگر ہے تو بندگی ہی نہیں علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے اور غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا یہ تیر کھا کے ہسا ہے میری خوشی کے لیے یہ تیر کھا کے ہسا ہے غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا یا علی یا علی غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا یہ تیر کھا کے ہسا ہے میری خوشی کے لیے یہ تیر کھا کے ہسا ہے میری خوشی کے لیے ہر خیر کو یہ قول پیمبر پسند ہے ہر خیر کو یہ قول پیمبر پسند ہے جو دشمن علی ہے وہی شر پسند ہے جو دشمن علی ہے وہی شر پسند ہے سید بھائی شیئر سنیے گا جو دشمن علی ہے وہی شر پسند ہے جو دشمن علی ہے وہی شر پسند ہے اور حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن ذمہ داریاں شامل کریں مصرہ سن لیں حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن پر اس کا کیا کروں جسے پتھر بسند ہے پر اس کا کیا کروں حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن پر اس کا کیا کروں جسے جسے پتھر پسند ہے اور سب سے حسین منظر میراج ہے مگر سب سے حسین منظر میراج ہے میراج ہے مگر میراج کو غدیر کا ممبر پسند ہے میراج کو غدیر کا غدیر کا ممبر ممبر پسند ہے اب شیر پیش کرتا ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ نعرہ لگا رہے ہیں اور میری بات میں سچائی ہو تو تائید فرما دیجئے گا شامل ہو جائے گا خوشی بھائی شیر پیش کرتا ہوں کہ میراج سب سے حسین منظر میراج ہے مگر میراج کو غدیر کا ممبر پسند ہے اور رہتا ہے اس کے ساتھ مددگار کی طرح رہتا ہے اس کے ساتھ مددگار کی طرح تکبیر کو بھی نعرہ حیدر پسند ہے تکبیر کو بھی یالی یالی رہتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ مددگار کی طرح تکبیر کو بھی نعرہ حیدر صرف ایک شیر تک آپ کو لے جانا ہے بھائی ملاحظہ کرنے کے تکبیر تکبیر کو بھی نعرہ حیدر حیدر پسند ہے اور عشق علی میں ساز بھی لیتے ہیں ایک ساتھ مصرہ پیش کرتا ہوں گے عشق علی میں ساز بھی لیتے ہیں ایک ساتھ سلمان کو مزاجے ابوزر پسند ہے اور کیا بات ہے ازان میں بھاتی ہے جو تُو ہیں بولے بلال لہ جائے اکبر پسند ہے بولے بلال کیا بات ہے ازان میں بھاتی ہے جو تُو ہیں بولے بلال لہ جائے اکبر پسند ہے بولے بلال لہ جائے اکبر پسند ہے اور میراج جس کو زانوے شبیر پر ملی میراج جس کو زانوے شبیر پر ملی اس جان کو بھی ہرکہ مقدر پسند ہے اس جان کو بھی میراج جس کو زانوے شبیر پر ملی اس جان کو بھی ہرکہ ہرکہ مقدر پسند ہے اور ہے لافتہ کی تیغ مگر ذلفقار کو ضرب تبصمِ علی اصغر پسند ہے زربے تبس سمیں حیلا فتا کی تیغ مگر ذلفقار کو زربے تبس سمیں علی ازغر پسند ہے صرف جس شیئر کے لیے میں نے گزارش کی تھی اس سے پہلے صرف ایک شیئر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ شیئر جو سنانا مقصد ہے شیئر پیش کرتا ہوں کہ زربے تبس سمیں علی ازغر پسند ہے اور سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات ازغر کو کارزار کا منظر پسند ہے ازغر کو کارزار کا ازغر کو کارزار کا سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات ازغر کو کارزار کا منظر پسند ہے اب دیکھیں میرے حال شاہر تشریف فرمائیں ان کے حوالے سے شیئر آپ تک پہنچ جائے بابر بھائی شیئر سننے صرف ایک شیئر کے لیے میں نے اب تک فیضان بھائی یہ تمام شیئر سنا دیئے صدا فراشی اب شیئر پیش کرتا ہوں کہ ازغر کو کارزار کا منظر سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات ازغر کو کارزار کا منظر پسند ہے اور اسلام اور حسین کی نسرت کے نام پر اسلام اور حسین کی نسرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے ایسے گلے بھی ہیں جنہیں اسلام اور حسین کی نسرت کے نام پر اسلام اور حسین کی نسرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے ایسے گلے بھی ہیں جنہیں اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند دیکھیں بہت جلدی جلدی تین چار شعر اور پیش کرتا ہوں ملائزہ کرنے بہرحالہ آپ لوگ آمادہ ہو چکے ہیں صرف آپ کے ازہانِ عالیہ کی بیمان شوراہِ اکراموں اکرام تشریف فرمائیں ان کو سن لیں کہ خدا کی حمد لکھنا اور ناتِ مصطفیٰ لکھنا بھائی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا کوئی شعر سناوا نہ ہو وہ پیش کرتا ہوں کہ خدا کی حمد لکھنا اور ناتِ مصطفیٰ لکھنا قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا اور حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا محمد کی حیاتِ مستقل کو فاطمہ لکھنا محمد کی حیات مستقل کو حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا محمد کی حیات مستقل کو فاطمہ لکھنا اور پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا مگر عباس کو پہلے پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی مگر اب بعض کو پہلے سکینہ کا چچا سکینہ کا چچا لکھنا اور اگر بہت آہستہ سے شیر پڑھتا ہوں کہ اگر قسمت کی عرضی شعبہ قسمت میں دینی ہو قلم کو چونہ اور چوم کر ہرکہ پتا لکھنا قلم کو چونہ اور چونہ کر ہرکہ پتا لکھنا اور حسینیت بشکل کربلا آواز دیتی ہے ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا لکھنا ہمیشہ حسینیت بشکل کربلا آواز دیتی ہے ہمیشہ ہر یزید وقت کو حسینیت بشکل کربلا آواز دیتی ہے ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا لکھنا اب شیر سننے کے ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا لکھنا اور عقیدے کا تقاضہ ہے کہ جب نام حسین آئے عقیدے کا تقاضہ ہے کہ جب نام حسین آئے بہتر مرتبہ پڑھنا بہتر مرتبہ لکھنا بہتر مرتبہ پڑھنا بہتر مرتبہ پڑھنا بہتر مرتبہ لکھنا بہتر مرتبہ لکھنا اور اگر حساس ہو تو عمر بھر آسو نہ ٹھہریں گے بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ اگر حساس ہو تو عمر بار آسونہ ٹھہریں گے بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا دیکھیں حضرت ابھی مجھے ویسال صاحب نے ابھی کہا ان کا حکم ہے کہ میں ایک شیر بابر بھائی کے حوالے سے ان کے حوالے اور کروں برحال اسی طرح کا شیر ہے کیونکہ وہ ان کا پیشہ ہے وقالت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیعت کے جو پیغامات ہیں اس کی بھی ترویج کرتا ہے یہ اہل بیعت کے جو در سے اس کے بھی وکیل ہیں دورہ دورہ اب پہرحال شیر پڑھتا ہوں اور یہ پورا ایک سچائی ہے اور یہ ایک چیلنج ہے شیر پیش کرتا ہوں شیر سن لیں کہ اگر حساس ہو تو عمر بار آسونہ ٹھہریں گے بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا شیر پیش کرتا ہوں کہ بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا اور حقیقت کو حقیقت بخش دی شبیر نے ورنا شیر پیش کرتا ہوں کہ حقیقت کو حقیقت بخش دی شبیر نے ورنا زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا زمانہ بھول بیٹھا تھا حقیقت کو حقیقت بخش دی شبیر نے ورنا زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا اور سرے مقتل علی اصخر کو آ کر مسکرانے دو سرے مقتل علی اصخر کو آ کر مسکرانے دو پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا پھر اس کے بعد جنگ کربلا سرے مقتل علی اصخر کو آ کر مسکرانے دو پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا دیکھئے یہ تبرک جہاں مولا کی عزداری میں بڑھتا ہے وہاں مولا کی خوشی کا تبرک بھی آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو لیتے رہیں دیکھیں چائے بھی چل رہی ہے اور میں بہت اچھے موقع پر پڑھ لیا تھا کہ کسی مہمان شاعر کو کوئی شکاہت نہ ہو بہرحال آپ تبرک رہے ہیں اور یہ دو شیر یہ قطع بند عزداری کے حوالے سے آپ بہت کچھ سن چکے ہیں یہ عزداری کے حوالے سے بہت سارے اشار بحران ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ اور ذمہ داریاں آپ کی شامل ہوتی ہیں صرف یہ آخر میں قطع بند اس کے لیے اعتماد سے دعا شیر پیش کرتا ہوں کہ حقیقت کو حقیقت بخشدی شپیر نے ورنا زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا اور یہ قطع بند سن لے بھائی دیکھیں جو لوگ باہر ہیں آواز ماشاءاللہ ان تک بھی جا رہی ہے اور شامل ہو جائے شیر پیش کرتا ہوں مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا حقیقت کو حقیقت بخشدی شپیر نے ورنا زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا سر مقتل علی اسخر کو آ کر مسکرانے دو پھر اس کے بعد جنگِ کربلا کا فیصلہ لکھنا اور غمِ شبیر میں رونے کی قیمت فاطمہ جانے غمِ شبیر میں رونے کی قیمت بھول نہ فاطمہ جانے وغرنا کب کہاں ممکن ہے عشقوں کی جزا لکھنا وغرنا کب کہاں ممکن ہے اب شے سننا وغرنا کب کہاں ممکن ہے عشقوں کی جزا لکھنا جنگی اور یقینا ماتمِ شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی شیر پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی مگر پہلے ازاداری کے دشمن کی سزا لکھنا مگر پہلے ازاداری کے یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی مگر پہلے ازاداری کے دشمن کی سزا لکھنا مگر پہلے ازاداری کے ماتمِ شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی مگر پہلے ازاداری کے دشمن کی غمِ شبیر میں رونے کی قیمت فاطمہ جانے وگر نہ کب کہاں ممکن ہے عشقوں کی جزا لکھنا یقیناً ماتمِ شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی مگر پہلے ازاداری کے دشمن کی سزا لکھنا مگر پہلے ازاداری کے دشمن کی سزا لکھنا دیں گے حضرات اب جتنا مجھے پڑھنا تھا میں نے پیش کر دیا آپ نے بہرحال بہت حوصلہ افضائی کی لیکن بہرحال جب یہ اس میعار تک سماتے بہرحال یہ میرے لیے آپ کے رفت سے ضرور نوازی ہے صرف ایک مطلع پیش کر کے بہت قیمتی مجھ جیسے طالب علم کی طرف سے آپ حضرات کے لیے ایک تحفہ بہرحال اور سیکرٹی صاحب کے حوالے سے یہ ایک تحفہ کے طور پر بہرحال خرشید صاحب کا بھی حکم ہے میں آپ کے سامنے صرف ایک دو مصرے صرف ایک مطلع سن لیں کہ دوستو آلہ زمیری کا یہی میعار ہے اب تک میں نے جتنا پڑھا صرف اس مصرے کی پیش خانی سمجھتے ہوئے مصرہ سن لیں استاد مہدرم جنابے ڈاکٹر گلشن صاحب تشریف فرمائے ان کے حوالے سے آپ تک پہنچ جائے شیر پیش کرتا ہوں کہ دوستو آلہ زمیری کا یہی میعار ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرتدار ہے جس میں جتنی کربلا ہے دوستو آلہ زمیری کا یہی میعار ہے دوستو آلہ زمیری کا واں 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 میری طرف سے یہ بالکل تبرک ہے میری طرف سے زندہ بہا زندہ بہا دوست و اعلیٰ ضمیری کا یہی میعار ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرتدار ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرتدار ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا دوست و اعلیٰ ضمیری کا یہی میعار ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرتدار ہے حضرات دیکھئے مجھے بہرحال ابھی خرشی صاحب نے خود اٹھ کر بہرحال ایک تبرک سے نوازا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اور بزرگ موجود ہیں خرشی صاحب ان کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں ان کی شفقتیں اور یہاں بہت سے بہت سے لوگ ہیں جن سے کسی نہ کسی حوالے سے سیکھا ہے بہرحال چلیے بہرحال حکم ہے میرے لیے اور یہ ضروری بھی ہے کہ تعمیل جلدی جلدی پیش کرتا ہوں خرشی صاحب زیادی کہ آف ایجنسی کے حوالے سے بھی اگران دیکھیں تو ماشاء اللہ یہاں بہت ایسے جلدک them اشکاس تشیم پر راہے ہیں جو بہت مہبوتوں کے ساتھ سوٹھتے ہیں اور راہاں ہر بیٹ دادو تحسین سے راستے ہیں انہیں ایسا عمر جبائیں ہیں اور کہ آف ایجنسی جو پوری ہمانتواری کے ساتھ یہ سکھتے ہیں قابل تحسین ہیں قابل مبار اکبار ہیں خوب سنڑا نہیں ہے آپ خود دادو تحسین سے نباز رہے ہیں قلیم اسکر صاحب پہلیم اشارہ کروشکو صاحب کرلے جی آپ محسوس ہوئے سلام پڑھیں محمد اللہ چلی پیش کرتا ایک سلوات پڑھ دیں اس کے بعد دوستو اعلیٰ ضمیری کا یہی میار ہے جس میں جتنی کربلا ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرتدار ہے دیکھیں حکم ہے اور اس سے پہلے چار مصرے غالباً شاید آپ نے نہ سنے ہوں پیش کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی جیسا احمد صاحب نے فرمایا گراف ایجنسی غدیر کی خوشی سے لے کے کربلا تک جتنے ذکر ہیں یا غم ہے مولا کا اس میں بہت بڑا تعاون ہے گراف ایجنسی کا اور اس کو نشر کرنے میں یہاں سے شیر پیش کرتا ہوں کہ علمداری کا ذمہ ثانی حیدر اٹھا لیں گے علمداری کا ذمہ ثانی حیدر اٹھا لیں گے ستم کا زور اصغر ایک حسی میں آزما لیں گے ستم کا زور اصغر ایک حسی میں آزما لیں گے اور یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے یہ کہہ کر مصرہ سننے کے یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے ازانِ تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے ازانِ تم بچانا یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے حالی یا ازانِ تم بچانا ازانِ تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے بہرحال اس موضوع میں تمام اشار ہیں جو حکم ہے اس کے لئے پیش کرتا ہوں کہ جہانِ صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے جہانِ سبر کو اک آسمان ہم دیں گے پلٹ کے آئے کوئی ہر امان ہم دیں گے پلٹ کے آئے کوئی ہر جہانِ سبر کو اک آسمان ہم دیں گے پلٹ کے آئے کوئی ہر امان ہم دیں گے اور سوال ایک تھا سامنے بہتر کے جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے جواب سب نے دیا جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے اور نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی تمام اشار چھوڑتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے کتاب ہوگی خدا کی کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے اب دیکھیں جتنی قوت میرے اندر ہے میں پیش کرتا ہوں جس کے لیے حکموں ہیں کہ کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے اور زمینِ کربو بلا پر کہا یہ اکبر نے زمینِ کربو بلا پر کہا یہ اکبر نے اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے اور یزید دینِ محمد کو کیا مٹائے گا نماز ہوگی یہی پر آزان ہم دیں گے نماز ہوگی یہی پر یزید دینِ محمد کو کیا مٹائے گا یزید دینِ محمد کو کیا مٹائے گا نماز ہوگی یہی پر نماز ہوگی یہی پر ازان ہم دیں گے اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے دوستوالا زمیری کا یہی میعار ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرتدار ہے